آپ کے والدائن نے آپ کے لئے اتنا کیا ہے کہ آپ پوری زندگی بھی ان کے لئے اتنا نہیں کر سکتے آپ کی والدائن نے آپ کو اپنے جسم میں اٹھائے رکھا آپ کو اس دنیا بیڈانے کے لئے کتنی مشکت اٹھائی یہاں لانے کی خاطر وہ تقریباً موت کی ممہ چلے گئیں آپ کے والد نے آپ کو اس وقت سب کچھ دیا جب آپ خود سے کھا بھی نہیں سکتے تھے اپنے آپ کو صاف بھی نہیں رکھ سکتے تھے اپنے آپ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تھے انہوں نے یہ سب آپ کو دیا آپ کو تعلیم پر آہم کی انہوں نے آپ کا خیال رکھا اور حقیقتاً آپ کی والدہ کا خیال رکھنا بھی آپ پر حسان تھا جب آپ کے والد نے آپ کی والدہ کا خیال رکھا تو یہ آپ پر ان کے حسان کا حصہ تھا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں اور وہ ان پر کیے گئے احسانات کا ذکر فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا فَرْتَحَا اور احسان کیا تھا ہم نے تم پر ایک بار اور بھی اور جو احسانات اللہ نے ان پر کیے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمَّتٍ ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس لٹا دیا كَيْتَقَرْرَعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن تاکہ وہ آن سنا بھائیں تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تاکہ وہ مزید اداس نہ ہوں اللہ نے ان کی والدہ کا خیال رکھ کر فرمایا کہ میں نے آپ پر احسان کیا سو جب آپ کی والدہ کے ساتھ اچھائی ہو تو در حقیقت وہ آپ پر احسان ہوتا ہے آپ اپنے والی سے ناراض ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ میری امی نے میرے خیال رکھا لیکن اببو نے کبھی کچھ نہیں کیا حقیقت یہ ہے انہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو ہر چیز فرام کی آپ دونوں کو انہوں نے ایسا کیا ان کے ہسبرنڈ رہے تو در حقیقت آپ پر یہ ایسا احسان ہے کس کا بدل آپ نہیں چکا سکتے یہاں تک کہ انہوں نے اور کچھ بھی نہ کیا ہو کچھ بھی نہ کیا ہو دوسرے تمام ریلیشنز میں آپ کو اچھائی کرنی ہوتی ہے لیکن والدین کے معاملے میں آپ کا ان کے احسان کا بدلہ اتارنا ایک ناممکن سا کرز ہے ناممکن سا اگر آپ ساری زندگی بھی ایک ارز اتارتے رہیں آپ پھر بھی اس کو دار نہیں کر سکتے اس لئے آپ ان کے ساتھ جتنی بھی اچھائی کریں وہ پھر بھی کافی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بہترین اچھائی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اس لئے فرمایا گیا وہ بالوالدین احسانہ بایدہ وئے اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کو بہت شکریہ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ کا لائک کرنا آپ کا کمنٹ کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا لیکن آپ کا شیئر کرنا آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا اور ہمارے لئے بھی